انہوں نے کہا کہ کوئی بہت ضعیف ہے انہیں نماز نہیں آتی پھر بعد میں کہا کہ وہ بھول جاتے ہیں دو اس میں پہلو نکلتے ہیں اگر تو ایسے ہیں کہ انہوں نے نماز سیکھی نہیں تھی تو اب کیسے نماز پڑھے تو افسوس ایسے شخص پہ جو حالت ضعف میں پہنچ چکا ہے اور اس کو نماز سیکھنے کی فرصت حاصل نہ ہوئی تو ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی کرے یا جو اگر وہ اس قابل نہیں ہے توبہ کرنے کے کہ یقینی سی بات انہوں نے پوری جوانی پوری زندگی بغیر نماز پڑھے گزار دی اور نماز سیکھنے کی توفیق نہ ہوئی تو اب اللہ کے کرم پر اور رحمت پر ہی موقوف ہے کہ اللہ چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے اور اگر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو آتی ہے لیکن ضعوف اس قدر غالب ہو گیا ہے بڑھاپہ اس قدر غالب ہے کہ بھول جاتے ہیں اور نماز اب یادی نہیں رہی کیا ہے تو ایسا شخص جو واقع نماز بھول چکا ہو وہ مرفوع القلم ہے اب اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا لیکن اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جب سے ان کی یہ حالت ہوئی جو ان کے زندہ قریبی لوگ ہیں وہ ان کے نمازوں کا حساب کر کے رکھیں گے کتنی نمازیں ان کی رہ گئی ہیں اگر صحیح تعداد یاد نہیں تو اندازہ کریں ایک سال ہوگا دو سال ہوں گے اور پھر جب ان کا وصال ہو تو جو ان کی ترکہ ہوگا اس ترکے میں سے پہلے ان نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں اور ہر نماز کا وہی فدیہ ہوتا ہے جو صدقہ فطر ہوتا ہے یعنی صدقہ فطر کی مقدار ایک نماز کا فدیہ ہے جو آج کل پاکستانی حساب سے تقریباً سو روپے بنتے ہیں لیکن یہ ادا کرنا کوئی آپ پر فرض یا واجب نہیں ہے اس لئے ہمارے اکابرین نے لکھا کہ روزے کا فدیہ تو منقول ہے لیکن نماز کا منقول نہیں ہے یہ ہمارے اکابرین نے دلالت و نصر ثابت کیا ہے دلالت و نصر کی وضاحت چھوڑ دیں وہ مشکل مطلب ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے اور پوری اس کے پیچھے ایک لوجک ہے اس کو چھوڑ دیجئے اتنا بس سمجھ لیجئے کہ نماز کا فدیہ ادا کرنا افضل اور بہتر ہے اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو گھر والے گناہگار نہیں ہوں گے لیکن انشاءاللہ اگر آپ نے ادا کر دیا تو امید ہے کہ وہ آخرت میں بری الزمہ ہوگا تو ہر نماز کے بدلے ایک صدقہ فدیہ کی مقدار دیتے تو ٹھیک ہے اور ایسا شخص کے تو زندگی میں بھی اگر دیتے تو صحیح ہے کیونکہ وہ بلکل اگر بھول چکے ہیں اور کچھ نماز ان کو یاد نہیں ہے تو زندگی میں ہی ان کا فدیہ ہر نماز کا ادا کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی